اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے زشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آرکی ایڈیٹنگ زون دوستو آج کی اس ٹیٹوریل میں کچھ ہم ایڈیٹنگ کے بارے میں سیکھیں گے اور اس کا ٹریلر ابھی میرے صرف آپ کو دیکھانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے میرے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو شروع سسکرائب کریں اور ساتھ میں بل کی آئیکن کو پریس کریں تو آج ہم کچھ اس طرح کی ایڈیٹنگ کے بارے میں سیکھیں گے جو کہ ابھی آپ کو میرے سکرین پر نظر آ رہا ہے اور اس سے بھی ایڈیٹنگ کہا جاتا ہے تو شروع کرتے ہیں گائز اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو پکس آرٹ اپلیکیشن اوپن کر لینا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد گائز کیا کرنا پڑے گا کہ اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو بیک گراؤنڈ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا جو کہ ابھی میں نے ادھر اپلوڈ کی بیک گراؤنڈ لینے کے بعد گائز آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ اس پر مارڈل کا وہ مارڈل اپلوڈ کرنا پڑے گا مثلا جو پکچر میں بنانا چاہتا ہوں تو وہ میں اس میں ایڈجسٹ کر لوں گا اور اس کے بعد گائز آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگر آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ ایریز نہیں کیا ہے تو پہلے وہ ایریز کریں ہوں اگر نہیں آتا تو میں میں نے ایک ویڈی بنائی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ادھر سے سیکھ لیں اس کے بعد آپ کو ٹولز پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو کروپ کر دینا ہے کروپ اس لئے کیونکہ یہ جو اس کا کروپ ہوا ہوا تھا تو اس کو یہاں تک ایڈجسٹ کیجئے گا اس کے بعد گائز آپ کو ایفیکٹ والی آپشن پر جانا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ایفیکٹ کا ایک آپشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے ملنے کے بعد گائز آپ کو یہاں پہ کلرز کلرز والی آپشن کو ڈونڈ لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو کلر ریپیس پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ میں اس کا جو کلر ہے وہ رٹ کروں گا صرف اس جگہ اس کے بعد آپ کو پھر سے ایفیکٹ والی آپشن پہ جانا پڑے گا اور یہاں پہ آپ کو گائے سیچوریشن والا آپشن کلر میں ہی مل جائے گا سیچوریشن کو ہائی رکھیں اور اس ایفیکٹ کو صرف یہ موڈلز کے شورٹس اور کلر پہ اپلائی کر رہے ہیں باقی سکن پہ اور بیک گرانڈ پہ نہیں تو یہ میں کر لیا ہوں ابھی بہت واسم لگ رہا ہے اس کے بعد گائیس کیا کرنا پڑے گا کہ ایفیکٹ پہ جانا ہوگا آپ کو ایفیکٹ پہ جانے کے بعد گائیس بلر والا آپشن ملے گا آپ کو یہاں پہ بلر کر دینا ہو اور بلر کی ایماؤنٹ کو تقریباً چار یا دو یا تین رکھ لینا ہے تو میں تین رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو بلر والا ایفیکٹ ہے یہ موڈل کی فیس پہ اپلائی کریں گے تاکہ موڈل کا جو فیس ہے بہت سموت نظر آجائے ٹھیک ہے اور ابھی میں کرنے کے بعد آپ کو دیکھاؤں گا کتنا سموت لگ رہا ہوگا تو یہ ہو رہا ہے بھی میں جلدی جلدی کر رہا ہوں آپ آرام آرام سے کیجئے تو گائیس یہ کتنا سموت ہو چکا ہے بلکل کریکٹ لی اس کے بعد ٹھولز پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایڈجسٹ کا ایک آپشن مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے سیچوریشن پہ آنا ہے اور سیچوریشن کو لگ بت ٹین اور فیفٹین کے درمیان رکھ لینے اور بریٹنس کو بھی اتنا ہی رکھنے ٹین اور فیفٹین کے درمیان ٹھیک ہے سیچوریشن کو میں ٹرٹین رکھ رہا ہوں تاکہ یہ فیس پہ جو ہے نا یہ سی بھی ایفیکٹ آ جائے تو یہ جو ابھی ہم نے یہ کیا ہے اس کو صرف فیس پہ اپلائی کر رہیں گے باقی کسی چیز پہ اپلائی نہیں کر رہیں گے ٹھیک ہے گائز اس کے بعد اپلائی کرنے کے بعد آپ کو میں اس کا ریزلٹ دیکھاؤں گا کتنا وسم بن چکا ہے بھی تو گائز ابھی بلکل یہ فکچر مکن لگ رہا ہے مکن اس کے بعد گائز آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کو سیو کر لینا ہے اور اس کی ذرا ہیئر ایڈیٹنگ کرنے ہے ہیئر ایڈیٹنگ کیلئے آپ کو یہ آٹو بک سکیچ یہ انسٹال کرنا پڑے گا اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے اس میں پوٹو این ہونے کے بعد آپ کو ایک لیئر پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر سماج کو ڈونڈنے ہے سماج میں پورت نمبر برش کو آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے اور اس کی سائز کو آپ اپنے مرضی کے مطابق کر سکتے لیکن فلو اور سٹرنگ کو جتنا میں رکھ رہا ہوں اتنا آپ رکھنی جیئے گا ٹھیک ہے تو میں یہ جلدی جلدی کر لیتا ہوں تاکہ یہ اس میں بن جائے ہیئر جلدی جلدی تاکہ آپ کو ٹائم زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں گائز میں جلدی جلدی کر رہا ہوں آپ آرام آرام سی کیجئے اور اس میں بھی لائن ڈرو کرتے ہیں تاکہ اچھا لگے گائز مجھے لائن ڈرو کرنا اتنا حاصل نہیں آتا آپ کو کوشش کیجئے گا کہ آپ سٹریٹ ڈرو کر لیں ٹھیک ہے بس میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں تاکہ آپ کر سکیں جو جو سٹیپ میں کر رہا ہوں وہ آپ سیکھ سکیں تو میں یہ لائن ڈرو کر رہا ہوں میں نے ٹیڈی شیڈی لگائیں لیکن آپ بھی ٹرائی کریں تو یہ ہو گیا ڈن آج کیلئے اتنے ہی ملتے ہیں نیکس ٹویڈی میں اور دیکھنے ہی ملتے ہیں